ایک صحابی ہیں عوث بن سامت انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ایک طلاق تھی جاہلیت کے جس میں یوں کہا جاتا تھا تو میری ماں کی طرح ہے تو اس پر طلاق ہوتی تھی جاہلیت میں ایسی طلاق کہ کبھی دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا کہیں اور نکاح ہو کے طلاق ہو کے بھی نہیں ہو سکتا یہ ایسی طلاق تھے وہ آئیں دوڑی دوڑی اللہ کے نبی کے پاس اچھا آپ دیکھیں پہلی کتابیں اتر گئیں قرآن اکٹھی زبور اکٹھی انجیل اکٹھی قرآن ایسے نہیں آرہا قرآن کبھی ایک لفظ آرہا ہے کبھی ایک سطر آرہی کبھی ایک صورت آرہی کبھی ایک آیت آرہی صرف صورہ انعام بڑی صورتوں میں واحد صورت ہے جو اکٹھی نازل ہوئی جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے آئے تسبیح و تحلیل پڑھتے یا رسول اللہ حضرت عائشہ کنگی کر رہی تھے یا رسول اللہ میرے خامن نے مجھے کہہ دیا تو میری ماں کی طرح ہے اب کیا ہوگا تو چونکہ شرعی حکم موجود نہیں تھا آپ نے رواج پر فرمایا خولہ طلاق ہو گئی کہ یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائے انہو ابو ولدی و حب نس علی وہ میرے بچوں کا باپ ہماری آپس میں بہت محبت ہے اس نے غصے میں کہہ دیا ہے تو آپ نے کہا حرمت علیہ خولہ طلاق ہو گئی انہوں نے کہا یا رسول اللہ اکلا مالی و افنا شبابی و نفرت لہو بطنی و تفرق اہلی یا رسول اللہ میرا بڑھاپا آ چکا ہے میرے ماں باپ مر چکے ہیں میرے چھوٹ چھوٹے بچے ہیں میری جوانی ختم ہو چکی ہے مال میرے پاس کوئی نہیں اگر یہ طلاق ہوتی تو میں کہاں بیٹھوں مجھے کون سہارہ دیل تو آپ چکو چونکہ وہ منوانا چاہتی ابھی وہی کوئی آئی نہیں آپ نے قانون ماحول رواش کے مطابق فیصلہ دے دیا ہے تو آپ خموش ہو گئے حضرت عشاء کنگی فرما اللہ جب اس نے دیکھا کہ آپ چکو گئے تھے کہنے لگے اچھا آپ نہیں سنتے میں آپ کے رب کو سنا تھی کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھے کبھی ہم بھی تم میں بھی راہا تھے کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد نہ کبھی اللہ سے بڑی کھاٹی چھنتی تھی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں طلاق ہو گئی وہ کہہ رہی اچھا میں آپ کے رب سے بات کرتا ہوں وہ نے میں ہاتھ اٹھایا اللہم انہم لی منہ سبیتن سدار اے میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے انداممتہم علیہ فضا جاؤں میں اپنے پاس رکھوں تو روٹی کہاں سے کھلو انداممتہم علیہ فضا بات کے پاس چھوڑوں تو تربیت کون کرے گا یا اللہ عبدالغور کہ یا اللہ اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار یہ نہیں کہا یا اللہ تو اپنے علم کے مطابق فیصلہ اتار تو اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ اتار میرے رب میرے حق میں فیصلہ اتارنا میں بچوں کو کہاں لے جاؤں گا میں بڑا پا کہاں گزاروں گا ایک دم اللہ کے نبی پر وحی تو جب وحی آتی تھی اب پسینہ پسینہ اور آنکھیں بند ہو جاتی تو حیث آئی شاہ نے کہا خولہ خولہ چکا چکا وحی آگئی وحی آگئی خولہ نے جب دیکھا تو اور زور سے رونا شروع کر دی کس بات پر کہ پتہ نہیں میرے حق میں ہیں یہ میرے خلاف جب وحی ختم ہوئی تو آپ میں پسینہ پہنچا اور مسکراتے ہوئے فرمایا خولہ تجھے مبارک ہو اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ دی اور یہ ایک فیصلہ قرآن میں لکھا جائے گیا ہے اس کو قرآن کا حصہ بنائے گا اسے حدیث کا حصہ نہیں بنایا اور اسے اٹھا اسمہ پارائے سے شروع کروایا گیا قد سمع اللہ قول اللہ تجادلک فی زوجها و تشتکی الى اللہ واللہ يسمع تحابرکم ان اللہ سمع بصیر الَّذین يظاہرون مینکم من نسائهم مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ اِنْ أُمَّهَاتُهُمْ اِلَّا لَا اِوَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيُقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقُولِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهُ لَا عَفُوبٌ غُفُورًا اتنا خوبصورت کالام تڑا ہے اٹھائیس ماہ پارائے سورہ مجادلہ نامی مجادلہ رکھا مجادلہ جھگڑا کرنے والی اور جھگڑا کرنے والی جھگڑا نامی مجادلہ ہے ہاہ ہم نے سن لیا اس کی بات کو جو آپ سے بات کر رہی تھی یہ تو ترجمہ ہیں لیکن سورة حال کیا ہے ترجمہ کبھی حقیقت کو نہیں بتایا کرتا یہ جو الفاظ ہیں یہ کیا بتا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر میں چاہتا ہوں کہ اے میرے محبوب یقینا اللہ نے سنا میں نے نہیں کہا قد سمعتو لفظ اللہ میرے محبوب اللہ نے اپنی اس بندی کی فریات کو سنا جو آپ سے چھگڑا کر رہی تھی اپنے خامند کے بارے میں آپ انکار کر رہے تھے وہ اقرار کروا رہی تھی اور اس عدالت میں میں بھی موجود تھا اور میں نے یہ فیصلہ اپنی بندی کے حق میں کر دیا اور اس طلاق کو ختم کر دیا اور اس کا جرمانہ رکھ دیا کہ علام آزاد کرے اور بی بی حلال ہو گئی مسکینوں کو کھانا کھلائے یا روزے رکھے بی بی حلال ہو گئی یہ واحد امت ہے جن کی فریادوں پر اللہ تعالی نے قرآن کو اتارا یاد رکھنا اللہ ان دعوتکم میں نے کوئی تمہیں پکڑا تھا کہ شراب کی ہو زنا کرو چوری کرو ڈکا ڈالو پتھر کی بوجہ کرو میں نے ہاتھ سے پکڑ کے کروایا تھا میں نے تو دعوت دی تھی فست جب تم لی تم نے میری دعوت پر اپنی تشکیل کروا لی فلا تلومو مجھے کہوں گالیاں دیتے اپنے آپ کو گالیاں دو آج میں تمہارے کوئی مدد نہیں کر سکتا نہ تم آج میری کوئی مدد کر سکتے ہو تم نے نام خود لکھائے تھے میں نے تو دعوت دی تھی ٹھیک ہوگے ادھر نو علیہ السلام ہے نو علیہ السلام اللہ سے اپنا دکھڑا بیان کر رہے ہیں دونوں کا ایک لفظ آپ دیکھیں گے وحی وحی دعوت دعوت نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال کے بعد ہاتھ اٹھا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں رب انی دعوت قومی لیلوں ونہارا دعوت قومی دعوت قوم ایو حق ہو یا باطل ہو پھیلنے کا راستہ ایک ہی ہے اور وہ دعوت ہے وحی وحی کے بعد دعوت دعوت کے بغیر نہ باطل پھیلتا ہے اور دعوت کے بغیر نہ حق پھیلتا ہے حق کے دعی ایک لاکھ چوبی سزار انبیاء اور اس کے بعد یہ امت ہے یا ہر امت میں صالحین علماء اور اللہ کے نیک بندے اور باطل بھی دعوت سے پھیلتا ہے اس کے لئے شیطان اور شیاطین اور انسانوں میں شیاطان شیاطین کٹھے ہوئے پڑے ہیں تو دونوں طرف دعوت ہے یہ دنیا اسباب کا جہان ہے اور حق کا سبب دعوت باطل کا سبب جھوٹی دعوت غلط دعوت تو دونوں کا لفظ ایک ہے لیلو دعوت قومی دعوتکم وحی وحی دعوت دعوت تیسری تیسرا سبب تیسرا سبب دعوت میں دونوں فنا ہو کے چلتے ہیں تب حق پھیلتا ہے تب باطل پھیلتا ہے دعوت کفر گمراہی کی دعوت دینے والے فنا ہو جاتے ہیں اس میں پھر باطل پھیلتا ہے اور حق کی دعوت دینے والے فنا ہو جاتے ہیں دعوت میں پھر حق پھیلتا ہے یہ سرود دعوت کی بات نہیں مجھے رد کر دیا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ فُمَّ لَآَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ عَنْ اَيْمَانِهِمْ عَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا يَتَجِدُوا اَخْثَرَهُمْ شَاکِرِينَ اس نے اپنی محنت کا نقشہ بتایا ہماری محنت کا نقشہ کتن چھوٹا سا ہے تین چلے سلانہ چلہ سروزہ ٹھائی گنٹ شب گزاری جو ابھی آپ سن رہے ہیں سن رہے ہیں سن رہے ہیں تو بڑا قدم کیا اٹھایا ایک سال سات مہینے دو سال بعد ایک سال لیکن شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ میں کام کیسے کروں گا میرے کام کا طریقہ کیا ہے یہ نہیں جو یہ تبلیغ والے کر رہے ہیں میرے کام کا طریقہ یہ ہے کہ میں تیری رہوں میں چوکڑی مار کے بیٹھوں گا ٹٹ کے بیٹھوں اور یہ زیادہ طاقتور لفظ پنجابی میں ہے ہماری طرف پتھلہ مارتے بڑا میں پتھلہ مارتے بڑا چاہے پتھانوں کو سمجھ منا ہے پر پنجابی مزہ لیں گے اس کا مولانا صاحب بھی پھرانی ہوں گے میں نے کیا بولا ہے زمین کے ساتھ جڑ جانا پتھلہ وہ کہتا ہے میں زمین کے ساتھ جڑ جاؤں گا لَاَقْرُدَنَّا کون جو دھاستہ تیری طرف جاتا ہے نا اس راستے میں خیمے گار دوں گا کیل گار دوں گا اور ٹٹ کے بیٹھوں گا اور پوری زندگی بیٹھوں گا پھر میں آگے سے حملہ کروں گا پھر میں پیچھے سے حملہ کروں گا پھر دائیں سے حملہ کروں گا بائیں سے حملہ کروں گا پھر دیکھ لینا کوئی کوئی ہوگا تیرا شکر گزار باقی تو سارے میرے ہی مرید ہوں گی ایسی بات یاد آگئی تو کہتا جاؤں بنی اسرائیل کے عابد کو شیطان ملا تو اس نے پوچھا کہ تیرے انسانوں میں دوست کتنے ہیں کہنے کا تین تین قسم کے لوگ میرے بڑے گہرے دوست ہیں ایک شراب پینے والا نشہ کرنے والا کوئی بھی نشہ ایک بہت زیادہ غصے والا اور ایک شوم بخیل کنجوس یہ میرے بڑے یار ہیں بخیل کنجوس شوم غصے والا پرداش نہ کر سکے نشہ کرنے والا اور کہنے لگا اگلی بتاؤں اگر یہ تینوں باتیں قسمت سے کسی میں کٹھی ہو جائیں کہ وہ نصیب کا ہمارا کنجوس بھی ہو غصیلہ بھی ہو نشہ والا بھی ہو تو پھر وہ میرا پیر ہوتا ہے میں اس کا مرید ہوتا ہوں شیطان بھی اس کا مرید ہو جاتا ہے یہ ایسی بلائیں ہیں شیطان کہتا ہے میں آگے پیچھے دائیں بائیں سے وار پہ وار کروں گا وار پہ وار کروں گا آگے سے حملہ کرنے کا کیا مطلب ہے آگے آخرت ہے آخرت کا انکار کروا دوں گا یا ماننے والوں کو اس کی یاد بھلا دوں گا پیچھے سے حملہ کرنے کا کیا مطلب ہے پیچھے دنیا ہے آگے آخرت ہے کہ دنیا اتنے خوبصورت اتنے خوبصورت بنا کے دکھاؤں گا کہ نہ انہیں جنت کا شوق رہے گا نہ دوزک کا خوف رہے گا ان ایمانہم کا کیا مطلب ہے ادھر سے حملہ کروں گا اس طرف نیکیوں کا نظام ہے پریشتے بیٹھیں بہت سے لوگ آخرت نہیں بھولیں گے دنیا میں نہیں پھنسیں گے کبیرہ گناہ میں نہیں پھنسیں گے تو ان ایمانہم کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر نیکی کا تکبر ایسا پیدا کروں گا کہ وہ نیکیاں گھرگ بھی جہنم میں چلے جائیں گے کہ اوروں کی برائیاں پکڑنا اوروں کے عیب پکڑنا اوروں پہ تنز کرنا اوروں پہ تنخید کرنا ہر وقت آنکھیں اوروں کے عیب پہ رکھنا ہر وقت اپنی زبان اوروں کی کمیوں پہ رکھنا شماع الہم یہ الٹا ہاتھ گناہوں کا فرشتہ لکھنے والا گناہوں لکھنے والا فرشتہ ادھر بیٹھا ہوتا ہے کہ ان کو کفر میں شراب میں زنوہ میں چوری میں ڈاکے میں سود میں جھوٹ میں غیبت میں پساؤں گا پساؤں گا پساؤں گا اس کے لئے وہ بہت بڑا تاجر ہے اسے پتہ ہے میں نے کس کو کیا سودہ پیش کرنا ہے وہ آپ کو شراب کی دعوت نہیں دے گا وہ غیبت کی دعوت دے گا وہ آگے چوری ڈاکے کی دعوت نہیں دے گا کسی تبلیغ والک وہ آگے حسد کی دعوت دے گا بغض کی دعوت دے گا زمان کی شدت کی دعوت دے گا اور ان کی حقارت کی دعوت دے گا اور ان کی کمیوں کی دعوت دے گا یہ شیطان کی محنت کا نقشہ ہے اب میرے اللہ نبی کی محنت کا نقشہ بھی بتلا رہے ہیں وہ بھی فنا فی تبلیغ ہو کے ہی چلتا ہے ویسے نہیں چلتا ہے ربینی دعوت قومی لیلوں و نہار یا اللہ میں ساڑھے نو سو سال بودھ کا انتظار نہیں کرتا تھا کہ آج ہمارا گشت ہے میں دو یا اللہ دن رات فنا ہو گیا تیرے کام میں فنا ہو گیا لیلوں و نہار لیلوں و نہار اور آگے تشکیل کیا یہاں تو کتنی خوبصورت تشکیل نظر آ رہے جب پرائمند میں پہلا جوڑ ہوا تھا تو وہ بھی میری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہے تین سو آدمی مشکل سے تین سو راج جہاں نظر جاتی ہے ادھر لوگی لوگ ہیں تو ہماری تو تشکیل ہو رہی اللہ کے فضل سے وہاں کیا تشفیل تھی فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارَ یا اللہ وہ میری بات سن کر مجھ سے اور دور بھاگ گئے فرار کہتے ہیں در کے بھاگنا در کے بھاگنے کو فرار کہتے ہیں تو کہا مجھ سے اتنے وشت زدہ ہوئے کہ بھاگ ہی چلے گئے وَإِنِّي قُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ اچھا ایک بات بیچ میں آگئی دعوت کیوں ہے شیطان دعوت کیوں دیتا ہے نبی دعوت کیوں دیتا ہے شیطان دعوت دیتا ہے اِنَّمَا يَدْهُ حِزْوَهُ لِيَكُونُ مِنْ اَصْحَابِ السَّعِيرُ شیطان دعوت دیتا ہے کہ ہم جہنم میں جلے جائیں انبیاء دعوت کیوں دیتے ہیں لِتَغْفِرَ لَهُمْ نبی دعوت اس لیے دیتا ہے یہ دعوت کا کام اس لیے ہے کہ لوگ اللہ کی مان لیں اور اللہ ان کی بخشش فرماتے دعوت کا سبب کیا ہے ان شیطان کی دعوت کا سبب ہے لِيَكُونُ مِنْ اَصْحَابِ السَّعِيرُ شہنم میں جائیں انبیاء کی دعوت کا سبب کیا ہے لِتَغْفِرَ لَهُمْ اللہ ان کی بخشش فرماتے یہ بخشش جائیں قُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا لَأْتُفْلِحُو قُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا لَأْتُفْلِحُو کلمہ پڑھو فلاح پا جاؤو کامیاب ہو جاؤو یہ نبی کی دعوت ہے نبی دعوت دیتا کیسے ہے لَيْلًا وَنَحَارَ الدِّنْ رَاط صبح و شام اندھیرِ اجالے میں سفر حضر میں اور آگے میں قُولُ الْإِسْلَام کے حمد پر ہمیشہ ہی حیران ہوتا ہوں جب بھی سورت نو پڑھتا ہوں وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ یا لہا میں نے جب بھی ان کو دعوت دی اوہ یہ رمال دی یہ رمال دی میں نے جب بھی ان کو دعوت دی تو وہ کیا کہا دیکھ آپ سب سن رہے ہو تو میں سنا رہا ہوں اگر آپ مجھے دیکھنے کی بجاہ اوپر دیکھنا شروع کر دو تو میرا تو بیان بند ہو جائے وہ نے جمشی صاحب رحمت اللہ علیہ ذرا سخت مزاج کے تھے ان کے سامنے ہم سبق پڑھتے تھے تو سبق پڑھتے ہوئے کسی لڑکے نے یوں دیکھ لیا یا یوں دیکھ لیا اس کو فوراں کان پکڑا دیتا تھا فوراں کہ تُو ادھر ادھر کیوں دیکھ رہا ہے وہ کیا کر رہے ہیں کہا میں جب دعوت دیتا تو وہ یوں کر لیتے تھے یا اللہ وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے اور یوں چہرے پہ کپڑے ڈال لیتے تھے وہ لاؤ کسی بھاری سے بھاری بزرگ کو کہ جو ایسے بیٹھا ہو اس کو دعوت دے کے دکھا ہے وہ تو لبتر ہمارے کا دعوت کی دے گا اور سالے نو سو سال ایک شخص کے سامنے مجمعیوں کرتا وہ کھر بیٹھ گئے نہیں یہ سمجھو یہ خصوصی گھشت ہے پھر ایک ایک کے کانوں میں جا کے کہاں مان جاں مان جاں مان جاں اور آگے نہیں مانے ساڑھے نو سو سال اس سے ایک سبق ملتا ہے ایک ہے اللہ کا یقین جو ہم بہت سنتے ہیں ایک ہے کام کا یقین جو ہم بہت کم سنتے ہیں یہاں سورہ نو میں کام کا یقین نظر آ رہا ہے کہ ساڑھے نو سو سال گزر گئے بھیجنے والے نے بھی نہیں کہا کہ اس طرح تو لوگ مانتے نہیں چلو کوئی اور طریقہ اختیار کریں اور جسے بھیجا گیا اس نے بھی نہیں کہا کہ یا اللہ یہ دعوت دینے سے تو کام چلتا نہیں اب کوئی اور طریقہ بتا جس کو میں استعمال کروں اور لوگوں کو ہدایت ملے یقین کامل ہے راستہ یہی ہے فیصلہ ہو نہ ہو راستہ یہی ہے جیسے وہ ڈاکٹر کہتا جی دعا تو یہی ہے شفا ہو نہ ہو تو میرے اللہ کا کام ہے وقی دعا یہی ہے اس کے علاوہ کوئی دعا کوئی نہیں ہے تو انہوں علیہ السلام کی صورت اور انہوں علیہ السلام کی دعا اور پول اور ان کی زندگی اور انبیاء کی صیرت سارے انبیاء کی صیرت یہ بتلاتی ہے کہ کس طرح وہ اپنی دعوت پر یقین کامل رکھتے تھے یہ بھی ہمارے میرے میرے آپ کے سب کے سیکھنے کی چیز ہے کہ ہمیں جیسے ہم اللہ سے ہونے کو بولتے ہیں سنتے ہیں پھر کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھی اللہ میرا آپ کا یقین بنائے کہ دین دعوت سے ہی آئے او لانے والا اللہ ہے دعوت سبب ہے لانے والا اللہ ہے دعوت سبب لائے نہ لائے اس کی مرضی ہے راستہ یہی ہے سوڑے نو سو سال میں اسی آدمی ایمان لائے ہیں تو راستہ یہی ہے لوت علیہ السلام پر ایک آدمی ایمان نہیں لائے ایک لوت علیہ السلام پچیس انبیاء میں ایک ہیں پچیس نبیوں کا نام قرآن میں ہے اور ان میں سے بعضوں کے صرف نام آتے ہیں ذلکفل یسا ہمیں نہیں پتا یہ کون تھے کہاں کے تھے اور بعض نبیوں کی تفصیل آتی ہے لوت علیہ السلام ان نبیوں میں جن کی تفصیل آتی ہے اور پھر اتنا ان کا تذکرہ آتا ہے یہ ان کی عظمت کی تلالت ہے اور پھر ایک آدمی نے کلمہ نہیں پڑا بیوی نے بھی نہیں پڑا بیوی نے بھی نہیں پڑا بیوی نے بھی نہیں پڑا ایک بات چلتے کہ کیا ظرف ہے نبی کا کہ اخلاق کا کہ بیوی کافر ہے تلاق نہیں دی ساتھ رکھتے کتنے دفعہ کانوں میں بات پڑھ جو میری بیوی میرا ساتھ نہیں دیتی تھی میں نے تلاق دے دی میں گا یا تبلیغ تو چلے گی چلے گی تُو نے رہنا ہے تو رہے نہیں رہنا ہے تو جا میں نے پھر طلاق دے دی یہ کیا اللہ کہ وہ اس کو دی نہیں ہے کہ گھر کی زندگی کیا ہوتی ہے اور گھر کا دین کیا ہوتا ہے اس طرح پکار پکار کے قرآن دو نبیوں کی بات بتا رہا ہے کہ نول اسلام کیلئی ایمان نہیں لائی طلاق نہیں دی بیٹا ایمان نہیں لائی گھر سے نہیں نکالا گھر سے نہیں نکالا گھر سے نہیں نکالا سینے سے لگا کے رکھا اور آخری وقت تک بات ہونے کا حق ادا کیا ارکمعنا ولاتکمعالکافرین بیٹا ادھر آجا ادھر نہ جا تباہ ہو جائے گا کافروں گزن نہ جا وہ ڈوب گیا پھر ہاتھ اٹھا ہے کہ یا اللہ اِنَّا وَعْدَكَ الْحَقُ وَإِنَّا اَحْكَمُ الْحَاکِمِينَ پھر اللہ نے کہا اِنَّا ہُو لَيْسَ مِنْ اَحْلِكَ اِنَّا ہُو عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ الْكَبِعِلْءِ اِنِّي عَيْدُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاہِلِينَ قرآن جو انبیاء کے اخلاق انبیاء کی سبحان اللہ اللہ اکبر وہ پتھر پڑا لودھ الاسلام کی بیوی پر اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی لودھ الاسلام نے گھر سے نہیں نکالا طلاق نہیں دی ساتھ رکھ یہ نبی کا ظرف سورہ یوسف میں عام لائٹ کرتے ہیں اور ہیں بھی صحیح لیکن میں ایک اور انگل سے سورہ یوسف کو دیکھتا ہوں یعقوب علیہ السلام کا والد ہونا یعقوب علیہ السلام کا باپ ہونا جیسے سورہ یوسف میں اللہ نے بیان کیا ہے کسی کو ایس طرح بیان نہیں کیا بطور باپ جیسے یعقوب علیہ السلام کو بیان کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے قسم میں ماں کو اجاگر کیا ہے باپ کا تذکرہ کوئی نہیں یوسف علیہ السلام کے قسم میں باپ کو اجاگر کیا ہے ماں کا تذکرہ کوئی نہیں گیارہ نافرمان بیٹوں کو گلے سے لگا کے رکھ نافرمان ہماری سختیوں سے ہماری اولاد ہماری نافرمان ہو گئے ہماری شدت سے ہمارے بچے نافرمان ہو گئے وہ کوئی اتنے بڑے ان کی غلطیاں بھی نہیں تھے لیکن ہم نے ان کو جلدی نیک بنانا چاہا جلدی تبلیغی بنانا چاہا اپنے ہاتھوں سے ان کو ضائع کر کے رکھ دیا اور جب وہ کرتہ لے کر آئے پھٹا ہوا نہیں ہے خون لگا ہوا ہے اور وہ دیکھ کر کہہ رہے ہیں بڑا سمائیدار بھیڑیا ہے جس نے کرتہ اتار کے یوسف کو کھایا کمیس تو پھٹی ہوتی کرتہ تو پھٹا ہوتا چوردے پیر نہیں ہوتے کرتہ پھڑا نہیں کرتہ نہیں پھڑا ویسے لے کے آگیا مجھے پتہ ہے تم جھوٹ بور لے لیکن میری سنو میں ہم تمہارے ساتھ کیا کروں گا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ جُمْلَ اسْمِيَا فَأَصْبِرْ سبر کروں گا نہیں فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وچھو مجھے پتہ ہے تم نے کیا کیا ہے پر میرا موت تک سبر ہے اور جمیل کا مطلب کیا ہے کبھی ایک دفعہ بھی تانہ نہیں سنو گے تم نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا کی بطور باپ ہمیں کیسا ہونا چاہیے یہ بھی میرے بھائیو تبلیغ کے کام کے تقاضوں میں تقاضہ ہے بہت بڑا تقاض قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَعْرَا قرآن کیا کہاں سے جلو کر رہا ہے تبلیغ کو کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا اندر عشیرتک الاقربین اپنے قریبی خاندان والوں کو جہنم سے بچا اندر قوم کا اپنی قوم کو جہنم سے بچا لِتُنذِرَا لِتُنذِرَا اُمَّا الْقُرَا وَمَنْ حَوْلَهَا یا تُو اہلِ مکہ جو تیری قوم ہیں انہیں جہنم سے بچا اور ان کو میرا پیغام سنا اور پھر پوری دنیا کو میرا پیغام سنا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعا میں قربان جاؤں یاقوب الاسلام نے بطور باپ جو کر کے دکھا دیا آنکھیں چلی گئیں دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا جگر پارا پارا ہو گیا اور پھر کہہ رہے ہیں یا بنی يَذْحَبُوا فَتَحَسَّصُوا یوسف وآخیہ یا بنیہ چلیس سال کا صدمہ سہ کر یا بنیہ یا بنیہ میں کیا قرآن کہہ گئے ہیں میں کیسے بتاؤں کس محبت کا اظہار ہے کس محبت کا اظہار ہے چلیس سال کا زخم سہر ہیں جب ان کو دیکھتے ہیں زخم تازہ ہوتا ہے نہ تانہ دیا نہ تنزگیا نہ آنکھوں میں شولے نہ زبان پہ شدر نہ چہرے پہ عبو سجد اسی خوشگوار چہرے کے ساتھ پاپ بن کے دکھایا ہے کیا نتیجہ نکلا سب کو توبہ کی توفیق ملکہ سبحان اللہ نول اسلام یوں ایسے لوگوں سے بات کر رہے ہیں ایسے لوگوں سے اور کیا ظرف ہے کہ پھر پکارے ہی جا رہے ہیں پھکارے ہی جا رہے ہیں پھکارے ہی جا رہے ہیں جب اللہ نے کہہ دیا انہو لیو من من قومک اللہ من قد آمن تو پھر ہاتھ اٹھا اچھا پھر لا تہر علی الارد من الکافرین تیاراں پھر اب تو ایک بھی زندہ نہ چھوڑ سب کا قلق ہمہ کرتے ہیں باطل وحی سے شروع ہوتا ہے حق وحی سے شروع ہوتا ہے وحی کے مطلب جدہ جدہ ہیں نیچے دعوت چلتی ہے ادھر بھی دعوت چلتی ہے باطل بھی دعوت چلاتا ہے حق بھی دعوت چلاتا ہے نیچے دعوت میں دونوں فنا ہو کے چلتے ہیں فنا ہو کے چلتے ہیں کچھ فنا ہوتے ہیں اور سی شمیں جلتی ہیں کروڑوں پر وانوں کا خون ہوتا ہے پھر جا کے افق پہ سب حسن و مدار ہوتی فنا ہو کر چلتے ہیں جب دعوت اپنی طاقت کے ساتھ چلتی ہے تو پھر باطل کی دعوت میں چار چیزیں بڑا سبب ہیں چار چیزیں حکومت چودراہت پیسہ عورت بری عورت عورتیں پیسہ چودراہت حکومت یہ باطل پہلے دعوت چلاتا ہے پھر ان چار چیزوں کو استعمال کرتا ہے دعوت دو جو یہ چار چیزیں بھی بیکار ہیں یہ چار چیزیں میں کہاں سے بیان کر رہا ہوں عطبہ بن ربیع حرم میں بیٹھے ہوئے میرے نبی سارے قریش بیٹھے ہوئے تو کہلنے کے کون اس کو جا کے سمجھائے بھی اس نے تو تباہ کر دیا تو عطبہ نے کہا میں تم میں سب سے زیادہ بات کرنے کا ڈھنگ رکھتا میں جاتا ہوں تو عطبہ آگئے اور آگر آکھ میں سامنے بیٹھ گئے کہلنے کے یا محمد انت خیرم ام عبد المطلب آپ خاموش رہے تو بڑا سردار ہے یا عبد المطلب انت خیرن ام عبد اللہ تو بڑا سردار ہے یا عبد اللہ والد کا نام آپ خاموش رہے میں خیر کا ترجمہ بڑا سردار کر کے کہہ رہا ہوں کہ اس محول کے مناسب خیر کا ترجمہ سرداری بنتا ہے یہاں آپ خاموش رہے پھر وہ کہنے لگا کہ آپ برائے مربانی جو لینا چاہتے ہو لے لو اور یہ کام چھوڑ بادشاہ چاہتے ہو ہم آپ کو بادشاہ بناتے ہیں اگر آپ اس کے ذریعے سے کوئی شرفہ چاہتے ہو چودراہٹ تو آپ کے بغیر کوئی فیصلہ مکہ میں نہیں ہوگا ہم تیرے لیے مکہ کی ساری دولت قدموں پہ نسار کر دیتے ہیں سارا اٹھا لے اور یہ کام چھوڑ دے عورتوں کی خواہش ہے میں ساری قریش کی لڑکیاں تیرے سامنے کھڑی کر دیتا ہوں جیس کو چاہے تو پسند کر لے سب سے تیری شادی کر دوں گا لیکن یہ کام چھوڑ دے سبحان اللہ ایک بات اس میں اور اضافہ کر سلحہ دیبیہ میں فیصلہ ہوا کہ دس سال جنگ نہیں ہوگی آپ نے کہا منظور یہ پڑی تلوار اور مکہ میں فیصلہ کروائے جا رہا ہے تبلیغ چھوڑ دو کہا نہیں تبلیغ نہیں چھوڑوں گا تلوار چھوڑ دوں گا تبلیغ نہیں چھوڑوں گا سارا کچھ لے لو تبلیغ چھوڑ دو کہ لَا وَضَعُ شَمْسَ يَمِينِي وَالْقَمْرَ يَسَارِي مَا تَرَخْتُو حَذَا الْأَمْرَ حَتَّى تَنْفَرِدَ سالِفَتِ بَاسْ سُنْلُو میری ایک ہاتھ میں سوج رکھو ایک ہاتھ میں چاند رکھو یعنی پوری دنیا میرے ہاتھوں پہ رکھ دو اور مجھے کو تبلیغ چھوڑ دوں نہیں چھوڑوں گا گردن کات دو نہیں چھوڑوں گا جنگ نہیں کریں گے ہاں دس سال نہیں لڑیں گے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے دعوت کے لئے آیا ہوں وہ نہیں چھوڑوں گا دعوت کے لئے آیا ہوں وہ نہیں چھوڑوں گا یہ لو تلوار چھوڑ دیتا ہوں دس سال ٹھیک ہے لیکن دعوت دس لمحے نہیں دس سکن نہیں ایک سکن نہیں چھوڑ سکتا ہوں تو وہ سنا رہا تھا اور یوں بیٹھ ہوا تھا یوں کر کے یہ ہاتھ پیچھے تھے ایسے بڑھت ہو تو میرے نبی نے فرمایا افرخت اول ولیت تیری بات پوری ہو گئی کہا کہا میں سنو میرے نبی قرآن سے دعوت دیا کل خط آپ کی عادت مبارک تھی جب قرآن اتر گیا تو پھر آپ قرآن سے دعوت دیا فذکر بالقرآن من یخاف وعید تو آپ نے کہا اچھا میری سن بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فسلت آیاته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشیر ونذیر فاعرد اكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في اكنة مما تدعونا اليه وفي آذاننا واقرم من بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واعد فاستقیموا اليه واستغفروه وذیل للمشركین الذین لا يوتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون قل قل ائنكم لتغفرون بالذی خلق الارض في جومین وتجعلون له انداد ذلك رب العالمين وجال فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعات اياما سواء للسائلين ثم السواء الى السماء وهي دخان فقال لها وللعذئیتیا طوعن وكرهن قالتا اتائنا طائعین فقضاہن سبع سماوات في يومین وأوحا في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابیح وحفظة بیلک تقدیر العزیز العلیم فَإِنَا رَضُو چھپ کرتا ہوں دوبارہ بتاتا ہوں عطبہ کیسے بیٹھا تھا اے یوں بیٹھا تھا آتھ پیشے اب سنو فَإِنَا رَضُو پیشے کو چھوڑو صرف اتنی کا ترجمہ کرتا ہوں اب بھی اگر نہیں مانتے فقل اندرتكم ساعقتا مِثَسَاعِقَتِ عَادٍ وَثَمُود پھر تیار ہو جاؤ عاد و سمود کی قوم پر جو میرے رب کی بجلیاں کوئی کڑک آئی اور میرے رب کا عذاب آیا اس عذاب کے لئے تیار ہو جاؤ تو عطبہ یہاں سے یوں چھلانگ لگائی اپنے ہاتھوں کو پشکیا یوں چھلانگ لگائی اور آ کر میرے نبی کے مو پہ پڑھا دونوں ہاتھ افر رکھا قلنے گا نَو شَتُكَ الرَّحِيم تجھے رشتے داری کی خسم آگے کچھ نہ کہنا تجھے رشتے داری کی خسم آگے کچھ نہ کہنا جب واپس آ رہا تھا تو ابو جہل نے کہا جس چہرے سے گیا تھا اس چہرے سے واپس نہیں آ رہا ہے باطل کے اسباب وہ غلط عورتیں حرام حلال پیسہ حکومتیں چودراہت پیشے دعوت آپ نے چاروں کو رد کر کے بتا دیا نہیں نہیں یہ میرا راستہ نہیں ہے اتبہ کہنے لگاؤ میری قوم آج میری مان جاؤ پھر کبھی نہ ماننا اس آدمی کو اس کے حال پہ چھوڑ دو اور اسے کچھ نہ کہو اگر یہ کامیاب ہو گیا تو یہ تمہاری قوم کا ہے تمہاری قوم کی عزت ہے اور اگر اسے غیروں نے ختم کر دیا تو تمہاری جان شوٹ گئی تم نے اس سے آیا کمایا ہوں نام بھج مسیح بھجتی وڑے آن نا تسبا نا تسبا ہے نا اِنَّ مُحَمَّدًا اِذَا قَالَ لَمْ يَقْذِبُ وہ تمہیں پتا ہے کہ محمد کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حق اور سچ ہوتا ہے جھوٹ نہیں ہوتا ہے دونوں نظام بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ قرآن پاک سے اور نبی کی دعوت کہاں سے چلتی ہے وہ اپنی ذات سے چلتی ہے یہ نبی کی دعوت کے اسباب ہیں یہ آیت ایک بیج کی طرح ہے اس میں پورا درخت چھپا ہوئے اس میں پورا پاک چھپا ہوئے اس میں نسل انسانی کی ہدایت کا طریقہ چھپا ہوئے نسل انسانی کی ہدایت کا یہ بیج ہے یہ کٹھلی ہے یہ ابتدا ہے ابتدا صحیح ہو تو انتہا بھی صحیح ہو جاتی ہے ابتدا غلط ہو تو انتہا بھی غلط ہو جاتی ہے کشاور جانے کے لئے ملتان کے طرف چلے گا تو ہر قدم دور لے جائے گا ہر قدم دور لے جائے گا سلجھ ہوئے دور کو سلجھانے کے لئے سرہ پکڑنا پڑتا ہے سرہ ہاتھ میں آجائے ساری دور سیدھی ہو جاتی ہے اس وقت انسانیت اندھیروں میں گم ہے اور دور علجی ہوئے ہیں اور پہو سے اللہ کے نیک بندے پوری دنیا میں تمام ملکوں میں وہ اپنی اپنی طاقت سے دین کیا کام کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں سرہ ہاتھ میں نہیں آرہا سرہ دعوت ہے سرہ دعوت ہے سرہ دعوت ہے طاقت پیدا کرنے کے لئے ہے تاقید پیدا کرنے کے لئے ہے دل میں اتارنے کے لئے کہ بھئی یہی ہے جس سے دل بدلیں گے وَا رَبَّكَ فَقَبِّرَ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اس آیت کو الٹا پڑھو تو بھی بن پہلے دلوں کو اللہ کی عزمت اور حیبست سے بھرنا ہوگا پھر وہ آگے چونکہ جب تک حاکم کی عزمت نہ ہو حکم کی عزمت آئی نہیں سکتی میں آپ کو جانتا ہے نہیں میں آپ کی مانوں گا کیسے ایک ایس ایس پی تین چلے لگا رہے تھے عبدالخالق صاحب فیصلہ آباد آئے فیصلہ آباد کا ایس ایس پی میرا سکول فیلو روم فیلو ایک سال پیچھے تھا لیکن کمرہ حسل میں ایک اور دن راکہ رین سین میں نے کہا چلو میں تو میں اس سے ملاتا ہوں زفر عباد سے وہ کہنے لگا میرا بیش میٹ ہے میں نے کہا میرا تو سکول کا ہے تو ہم دونوں گئے تو سامنے پولیس لائن کے دو ایک دروازہ دور تھا عوام الناس کے لیے ایک دروازہ مسجد کے قریب تھا صرف پولیس کے لیے اب میری بھی داڑی ایس ایس پی کی بھی داڑی میرے سر پہ ٹوپی ایس ایس پی کے سر پہ ٹوپی میرا کرتہ شلوار اس کو یہ پتہ نہیں کہ ایک بلابی آ رہی اگر دو صوفی آ رہی تو گرمی کا جوان ہے تو عبدالخالق نے کہا سپائی سپائی دروازہ کھولو وہ ایسے کھڑا تھا کہنا کہا اتوں آؤ اوپر سے آؤ اوپر سے اتر اور ہاتھ ایسے ہی اس نے پھر کہا بھائی تیری بڑی معنی گرمی بہت ہے یہی کھول دے سنے نہیں صوفی صاحب اتوں آؤ اب وہ یہ سمجھ رہا یہ دو صوفی ہیں یہ میرا کیا بے گار سکتے ہیں یہ ہوتے کون ہیں ابھی ان کو ایک ایک تھپڑ ماروں گا پگا دوں گا پھر اس نے منت کی ارے بھائی کھول دے تیری بڑے معنی کہلنے گا سوفی صاحب دو رہے ہو سننے نہیں بے ہو اتوں آؤ میرے کھول چابی کوئی نہیں تالہ لگ گوا ہے پھر اس نے کہا میرے بھائی میں عبدالخالق اسے پھر انہوں نے کہا سر دل 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 ہو گا ایسے کام لگا ایسے ہو رہا تھا ایسے ہو رہا تھا اس کو کھڑا نہیں ہو پا رہا ایسے ایسے ہو رہا تھا انہیں کانپتے ہاتھوں سے چابی نکالی دروازہ کھولا یوں یہ اس کے ہاتھ کر رہے تھے یہاں سے مجھے یہ سبق ملا کہ حاکم کی عظمت ہوگی تو حکم کی عظمت آئے گی جب حاکم کی عظمت ہی نہیں ہے تو حکم کو کون جانے میرے رب قرآن پکار رہا ہے کون اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا میں کہا کرتا ہوں اگر تمہیں سارا قرآن نہیں تم کہتے ہوں بڑے مصروف ہیں تو پورے قرآن میں یا ایوہ الذین آمنوا نواسی دفعہ اناسی دفعہ ایٹی نائن دفعہ آیا ہے ایک کم نوے دفعہ ہے قرآن میں یا ایوہ الذین آمنوا اس میں اللہ صرف امت محمد سے بات کرتا ہے یا ایوہ الناس پوری دنیا سے بات ہو رہے ہیں یا ایوہ الذین کفروں کافروں سے بات ہو رہے ہیں یا اہل الكتاب اہل کتاب سے بات ہو رہے ہیں یا بنی آدم نسل آدمی مرد عورت سے بات ہو رہی ہیں یا ایوہ الذین آدو یہودیوں سے بات ہو رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا یہ ایسے جیسے میں یہ سارے بیٹوں میں اے میں آپ ذرہ میری بات سنیں آپ ذرہ میری بات سنیں تو جب میں اس کو الگ کر کے بات کرتا ہوں تو یہ سارے سمجھتے ہیں کوئی خاص بات ہی کر رہے ہیں جو سب کو نہیں بتا رہے ہیں خاص بات کر رہے ہیں یا ایوہ اللہ دین آمنو اے میرے محبوب کی امت اے ایمان والو ایک خاص بات ہے ذرا میری سن لو اچھا اتنا تو قرآن پڑھ لو بھئی کہ میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے اتنا تو میں دیکھ لو کہ میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے دین کی دعوت اپنی ساس سے شروع ہو کر آگے جاتی ہے مولا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ کی بات جاد آگے مولا سعید خاص برحمت اللہ علیہ سے سیکون دفعہ سنیں یعنی بہت دفعہ سنیں کہ مجھے کام کرنے والوں پہ دو خطرے ہیں مجھے کام کرنے والوں پہ دو خطرے ہیں ایک خطرہ یہ ہے کہ کام کے بڑھنے کو اپنی ترقی سمجھنے لگ جائیں اور اپنی ذات سے غافل ہو جائیں کام کی ترقی کام کی شکلیں جب بڑھیں گی تو یہ اپنے آپ سے غافل ہو جائیں گے شہ نمبر تو میرے لیے ہیں دارک جمیل کے لیے ہیں میری ذات کے لیے ہیں ہم میں سے ہر ایک کی ذات کے لیے ہیں تو یہ مجمع اور یہ اتنے بڑے بڑے اجتماع دیکھ کر کام کرنے والوں کو کہیں غرور نہ آ جائے کہیں فریب میں نہ چلے جائیں اور اپنے آپ کو بھلا نہ بیٹھیں ایک دوسرا کیا ہے کہ مالدار لوگ تبلیغ میں لگیں گے تو اللہ سے بات کرنے کی وجہ کہیں مالداروں سے بات نہ کرنا شروع کر رہیں کہ یہ دو مجھے بڑے خطریں ہیں مولانا سعید خل صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات حاکم تبلیغ قم میرے نبی آپ اٹھئے کیا کروں فَأَنذِرَ فَأَنذِرَ يَا أَيُّهَا الْمُتَفِّرْ يَا أَيُّهَا الْمُزَمِّلْ دونوں صورت ساسا رات پہلے آتی ہے تو رات کا کام پہلے بتایا دن بعد میں آتا ہے تو دن کا کام بعد میں جَعْلَ ظُلُمَاتِ وَنْنُورِ ظُلُمَاتِ وَنْنُورِ اندھیرہ پہلے ہے اجال آباد میں ہے تو رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے اس لئے ہمارا جو ہمارا جو ہمارا جو تاریخ بدلتی ہے مغرب کی نماز کے بعد بدل جاتی ہے اور انگریزی کی تاریخ بھی رات بارہ بجے کے بعد بدل جاتی ہے رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے تو رات کے کام کے لئے اٹھایا دن کے کام کے لئے اٹھایا دونوں دفعہ آپ چادر دیکھیں لیٹھے ہوئے ہیں سوئے ہوئے ہیں تو دن میں سوئے ہوئے کو عربی میں چادر میں لپتا ہوا ہو دن میں تو اس کو کہتے ہیں مدفر اور وہ لپتا ہوا رات کو چادر میں اس کو کہتے ہیں مزم مل تو میرے رب نے دعوت شروع کروائی اپنی ذات سے کم کیا کروں اوٹھو میرے نبی رات کام کرنے والوں کی میرے لئے ہوتی ہے جنہیں دن میں لوگوں کے پیجے پھرنا ہے وہ پہلے میری منتیں کریں اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قُولًا ثَقِيلًا اِنَّا نَاشَةَ اللَّيْلِ هِيَا شَطُ وَطًا وَأَقْوَمُ قِيلًا اِنَّا لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحٍ طَوِيلًا وَطْقُ عِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْطِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا عِلَهَ إِلَّا هُوْ فَتَّخِذْهُ وَكِيلًا وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا اے میرے محبوب یہ آپ کا رات کا کام ہے رات اپنی ذات سے شروع کرو دن خُم فَأَنذِرْ اُٹھئیے اور پیغام سنائیے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ كَابْ اپنے رب کی عظمت حیبت کبریائی کو بیان کیجئے وَسِيَعَ بَكَ فَتَاحِرْ وَرُجْزَ فَحْجُرْ اپنے ظاہر کو بھی بنائیں اپنے باطن کو بھی بنائیں وَلَا تَمْنُ تَسْتَقْفِرْ دنیا کی طور نہ لگائیں وَلَا رَبَّكَ فَاسْبِرْ اور پھر میری خاطر صبر کریں تبلیغ کا کام یہاں سے شروع ہوتا ہے تبلیغ کے اسباب یہ ہیں جو میرے رب نے اس میں بتلائیں ہیں اس طرح چل کے پھر یہ ایک دقشہ بنتا ہے پھر جو محنت زیادہ کرتا ہے نتیجہ اس کے حق میں چلے جاتا ہے آج شیطان کی دعوت طاقتور ہے اسباب طاقتور ہیں اس کی بات چل لائیے ہماری دعوت حق ہے سچ ہے اور یہی ہے اللہ کی قسم اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہر گھر میں دین پہنچے اور کوئی راستہ نہیں اور محنتوں کا انکار نہیں ہے یہ ایک بہت بڑی خطا ہو جائے گی اگر میری بات کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ میں اور محنتوں کی نفی کر رہا ہوں کہ ہمارے مجمع میں بات چلتی ہے بس یہی کام ہے اور کوئی کام نہیں یہی کام ہے اور کوئی کام نہیں اس میں کاموں کی نفی نہیں اپنی ذات کے لئے نفی ہے کہ میرے لئے تبلیغ کا کام ہے اس کے علاوہ میں اور کام کوئی کر نہیں سکتا یہی نہیں کہ میں باقی دین کی محنت کرنے والوں کی نفی کر رہا ہوں یہ تو گمراہی ہوگی یہ تو دلالت ہوگی یہ تو جہالت ہوگی جس کے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو بھی خدایت مل رہی ہے وہ بھی میرے نبی کا کام کر رہا ہے یہ بات پکی ہے کہ اللہ دین کی محنتوں کی شکلیں بے شمار ہیں مختلف ہیں لیکن اس میں ایک شکل اللہ نے اپنے نبی کو دی باقی کی نفی نہیں کی ایک شکل قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي ان سے کہیے میرے معبوب کہ یہ ہے میرا راستہ یہ انگلی رکھ کے اگر میں کہوں نا وہ تو آپ کو پتا ہے میں نے کس کو کہا ہے میں کہوں یہ آپ پتا چل گیا ہے کیونکہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے آپ کو پوچھنے کی اور سوچنے کی بھی ضرور نہیں ہے میں نے یوں انگلی رکھی یہ تو آپ سب سمجھ گئے کہ مائیک مراد لے رہے ہیں میں کہتا ہوں ذوہ میرے زامنے یہ لاکھوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو کیا خبر میں نے کس کی طرف اشارہ کی ہے ذالی کا وہ میرا راستہ نہیں کہا ہاں دی ہی میرے نبی آپ کہیے یہ ہے میرا راستہ کیا ہے ادعو الاللہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں آپ اکیلے ہیں نہیں آنا میں ومنتبعنی جو میرے پیچھے چلنے والے ہیں ان کا بھی یہی راستہ ہے وسبحان اللہ وما انا من المشرکین کیا خوبصورت آئے سارا قرآن خوبصورت لیکن کس طرح ہمیں اوپر اٹھایا پھر نیچے لائے کہ صفات کے ساتھ کام نہیں ہوگا تو مردود ہو جائیں گے سب سے پہلے جہنم میں عالم صاحب جائیں گے مجرم بن کے نہیں جائیں گے ایندھن بن کے جائیں گے مجرم سے بھی بڑا بڑی تباہی جن سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا عالم شہید سخی کام کی تین بڑی شکلوں میں لگنے والے صفات کے نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں صرف نہیں گئے جہنم کا ایندھن بن گئے ایندھن بن گئے وہ پہلے ہی اتنا بھڑکتی ہے یہ جا کر اور بھڑکائیں گے عالم صاحب عالم صاحب شہید صاحب سخی صاحب صفات نہیں اس آیت نے ایسا خوبصورت بیننس کیا ہے پہلے میں اوپر اٹھایا قل ہیدہ ہی سویلی یہ آیت ایسا نہیں ہیدہ ہی سویلی لہجوں سے مطلب بدل جاتا ہے لہجوں سے مطلب بدل جاتا ہے میں کہتا ہوں کیا بات ہے تو آپ سمجھیں جان دکھانے تھیرہ لہی سویلی جان دکھانے تھیری اندر خواب